کاغل تھے، ظالم تھے، دشمن تھے، تمہیں دھر نہیں تھا کہا جردو اس کو ہوتا جس کو مرنے کے فکر ہو دی کہ مجھے ماریں گے ارے آج کی رات تو مجھے نبی نے لتایا آج کی رات نبی نے سلایا اے علی پھر کیا ہوا کہا میرے نبی نے برمایا امانت باتنا ہے خدا کی قسم میں اتنی سکون والی نین سے سویا میں سمجھ گیا کبھی بھی مروں لیکن آج کی رات مجھے نہیں لنا ہے سہانہ یہ راز کیا ہے کہا نبی نے کہا تمہیں کل امانت باتنا ہے میں نے کہا جب تک میں امانت نہ باتوں گا یہ نبی کی رکھی ہوئی ذمہ داری ہے اور دوری نہیں رہ سکتی ہے میرے آقا نے فرمایا امانت باتنا ہے مجھے پورا یقین ہو گیا جب تک نہیں باتوں گا تب تک نہیں مروں گا شکر اللہ نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالت یا رسول اہل سنت جنہ آبار آقا کو میرے رب نے ایسا بنا سبحان اللہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے سبحان اللہ اب دوستو میرے بزرگو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا صحابی بنا کیسے صحابی کیسے بنا آئے 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 اللہ ہمیں بھی آقا کی زیادت میں بھی آمین ایمان کی حالت میں محبت کی نگاہوں سے نبی کو دیکھا تو صحابی بن گیا اب کوئی صحابی کے برابر نہیں تو لوگوں یہ نبی کے برابر کیسے بن پاتے ہیں سبحان اللہ یہ برابری کیسا ان کا ذہن بن گیا ہے یہ وہی ذہن ہے کہ ان کے دل سے عشق نبی نکال دو عدب نبی نکال دو روح نبی نکال دو ان کو ذہن میں ڈالو نبی نبی نماز بڑی ہم بھی نماز بڑھتے ہیں ان کو بولو نبی 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 خادہ پیتا تھا ہم بھی خادہ پیتے ہیں حضور کو بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ان کو یہی ذہن میں ڈالو تاکہ یہ برابری کا مہد بکا ہے لیکن سنیوں بے شک اپنے ایمان کو بچا سی رہو ایمان مصطفیٰ ہے وہ بھی انفیکشن ہوتی جا رہی ہے اللہ بچائے کسی کے خون میں انفیکشن پھیل گیا اب ادھر والا خون جو ان انفیکٹڈ ہوگا اس میں انفیکشن نہیں ہوگا آپ کسی کو خون بردو ساف خون ہے اچھا خون ہے بہترین خون ہے ٹیسٹ کیا ہوا لیکن انفیکشن والے خون میں بردو وہ بھی بیسا ہو جائے گا صحیح ہے کی نہیں ہے اب سوال پیدا ہو گیا رب اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے حسد کی بیماری نبی سے جلنے کی بیماری عداوت کی بیماری ادھر سے جب قرآن جاتا ہے تو یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اب یہ تو حال ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی عداوت ہے یہ حال ان لوگوں کو ہے جو ظاہری نمازی تو تھے لیکن عداوتیں نبی تھی بیادبی تھی دوستاد تھے تازی میں رسول نہیں تھا بے شک وَإِذَا قِنَا لَهُمْ تَعَالَو جب ان سے کہا جاتا تھا باجا یا استغفر لکم الرسول یہ نبی تمہارے لئے مغفرت مانگیں گے لوو اور رعوسہ ہم ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا نبی کے بال جانا یہ مو پھیر کے چلی جاتے تھے یہ منافقین مو پھیر کے باقی آتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ یا اغفر اللہ حبیب جب تک یہ تیرے پاس نہیں آئیں گے میں ان کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا سبحان اللہ یہ تو ایک جواب ایک پاک کی چھوڑو ان کو اپنے ہاتھ لیکن اب اپنی بات کریں سورہ انفال میرے اللہ فرماتا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَجِلَتْ خُلُوبَهُمْ اللہ فرماتا اج مومنین کے پاس جب خدا کا نام لیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا جائے سبحان اللہ وَاِذَا تُلْبَلْ حِمَایَاتِ زَادَتُ مِمَانَا فرماتے جب ان کے پاس قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے توجہ ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ قرآن تو دونوں کے پاس پڑھیں گے جن کے دل میں بیماری ہے عداوت کی حسد کی بیادبی کی نفرت کی نعود اللہ اور چیزوں کی ان کو بھی خدا نہیں پڑھا جائے گا لیکن بیماری